السلام علیکم ورحمت اللہ اب کوئی بھی اورسیز پاکستانی سونی درتی ریمٹنس اپلیکیشن کو تب تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ کم از کم ایک ریسیور کو ایڈ نہیں کرتا ریسیور کو ایڈ کرنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور اب یہ لازم ہے کہ آپ نے کم از کم ایک ریسیور ایڈ کرنا ہے آپ نے ریسیور کیسے ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے تو دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ سونی درتی ریمٹنس اپلیکیشن کو آپ اوپن کریں گے اگر آپ نے ریسیور ایڈ نہیں کیا ہوگا تو وہ سامنے ہی وہ آپ کو یہاں بولے گا ایڈ کریں یا آپ کو بولے گا کہ آپ یعنی کہ اپلیکیشن کو بند کر دیں اس کے علاوہ یعنی آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھیں میں سونی درتی ریمٹنس اپلیکیشن جو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں جو بھی اس میں میرا ای میل اور جو بھی اس میں میرا سی این ای سی نمبر اور پاسورڈ ہے وہ میں ایک بار لگا کے اس میں لاغن ہو جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے اپنا سی این ای سی اور پاسورڈ لگا کے اپنی اس اپلیکیشن میں لاغن ہوں تو سب سے پہلے اس نے بولا ہے کہ آپ ریمٹنس ریسیور منیجمنٹ ہے اور یہاں پہ وہ نیکسٹ کرنے کا بورڈ ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ ریسیور ایڈ کریں اگر میں اس کو کینسل کرتا ہوں تو یہ اپلیکیشن بند ہو جائے گی تو مجھے لازمی طور پر ایک ریسیور جو ہے وہ ایڈ کرنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو ریسیور کے فائدے بتا دیتا ہوں پھر میں ایڈ کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ریسیور کے فائدے یہ ہیں کہ آپ جن کو پیسے بیچتے ہیں یعنی آپ بے شک اپنے اکونٹ پر بیچتے ہیں آپ کا اپنا پاکستان میں اکونٹ ہے ایک اکونٹ ہے دو اکونٹ ہے آپ تین چار اکونٹ پر الگ لگ پیسے بیجتے ہیں تھوڑے تھوڑے ایک آپ کا اپنا ہے ایک آپ کے بھائی کا ہے یا پھر آپ کسی کو شناتی کار پر پیسے بیجتے ہیں تو آپ اس میں پانچ بندوں کو ایڈ کر سکتے ہیں ان پانچ بندوں کو ایڈ کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ جب بھی آپ ان بندوں کو پیسے بیجیں گے تو ان پیسوں پر آپ کو automatically points مل جائیں گے یعنی آپ کو self reward پہ جائے points لینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ بس application کو دو تین دن بعد دیکھیں گے جب آپ نے پیسے بیجے اس کے دو تین دن کے بعد automatically اس میں point add ہو چکے ہوں گے تو یہ اس لیے remittance جو ہے یہ receiver کو add کرنا بہت ضروری ہے اب آپ نے add کیسے کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو open کریں گے یہاں پہ یہ next کا option ہے آپ نے next کے اوپر click کرنی ہے سب سے وہ پہلے وہ پہنچ رہا ہے کہ receiver type select کریں آپ شناتی کارٹ پہ میں جو پیسے بیجتے ہیں وہ add کرنا چاہتے ہیں bank account میں جو پیسے بیجتے ہیں وہ add کرنا چاہتے ہیں یا passport میں جو پیسے بیجتے ہیں وہ add کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر bank account اور cnlc ہوتا ہے تو میں یہاں سے remittance sent to bank account کرتا ہوں اس کو select کرتا ہوں نیچے next ہے next کے اوپر click کرتا ہوں سب سے پہلے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کا نام لکھیں جس کو آپ پیسے بیجتے ہیں تو جو بھی اس کا نام ہے آپ میں وہ لکھنا ہے بے شک آپ اپنے اکونٹ میں پیسے بیچ رہے ہیں تو اپنا نام لکھنا ہے دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہا شناتی کار نمبر لکھے تیسے نمبر پہ وہ کہہ رہا شناتی کار آپ کا کب ایشو ہوا تھا وہ لکھیں جس کو پیسے بیچ رہے ہیں جس کا نام لکھ رہے ہیں ساری انفرمیشن اس کی لکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اس کی لکھیں دوسری چیز اپنی لکھیں ساری انفرمیشن اس کے لکھنی ہے اس کے بعد مدر کا نیم لکھنا ہے مدر کا نیم بھی ہو گیا اس کے بعد پلیس آب برد کہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہ لکھنا ہے اس کے بعد کنٹری آف ریزیڈنس وہ اس ٹیم کہاں پہ ہیں پاکستان ہے یا جس ملک میں اگر آپ اپنا کر رہے ہیں تو پھر آپ کس ملک میں آپ وہ کر سکتے ہیں یہاں سے پاکستان کر لیا اس کے بعد موبائل نمبر وہ مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ جو بھی مبائل نمبر ہے وہ لکھیں گے مبائل نمبر لکھنے کے بعد نیچے آئے گا بینک نے یہاں پہ کلک کر کے آپ جو بھی بینک ہے جس بینک میں پیسے بیچنے ہیں آپ نے وہ سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئے گا بینک اکاؤنٹ نمبر یا پھر آئی بین نمبر زیادہ بہتر ہے آپ آئی بین نمبر لکھیں جو بھی آئی بین نمبر ہوتا ہے آپ وہ یہاں پہ لکھ لیں آئی بین نمبر لکھنے کے بعد نیچے نیکسٹ ہے نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے نیکس ٹری اوپر کلک کر کے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہ ریکویسٹ ریسیو ہو چکی ہے اس کے بعد تقریباً دو تین دن کے اندر اندر یہ آپ کا ایڈ ہو جائے گا جب ایڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن پر اپر طریقے سے کام بھی کرے گی اور اس کے بعد یہ فائدہ ہوگا کہ اب جس کو آپ نے ایڈ کیا ہے اس کو جب بھی آپ پیسے بیجیں گے آٹومیٹکلی پوائنٹس آپ کے اکونٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اگر ایک کے علاوہ آپ اور لوگوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں منیو پر کلک کریں یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ہے ریمیٹنس ریسیور مینجمنٹ اس کے اوپر کلک کریں جس کو ایڈ کیا وہ یہاں پہ آ چکا ہے نیچے ایڈ ریسیور لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ الگ الگ پانچ لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ دو فائدے ایک اکونٹ پراپر طریقے سے اپلکیشن کام کرے گی دوسرے نمبر پہ جن کو آپ ایڈ کریں گے ان سے پوائنٹس آپ کو آٹومیٹکلی ریسیو ہوتے ریں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لازمی طور پر اس اپلکیشن کو اپ ڈیٹ بھی کر لیں اور ریسیور کو بھی ایڈ کر لیں تاکہ نہ آپ کو پرشانی ابھی ہو نہ آپ کو پرشانی تب ہو جب آپ پیسے بیچتے ہیں اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرئب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ